شمال کشمیر کے متصل سیکٹر میں پاک بھارت افواج کے درمیان گولہ باری کا تباہ دلا ہوا ہے جو دوران پاکستان کی فارنگ سے ایک فوجی جوان جامباک ہوا ہے کفارا کے امر سنگھ پوشٹر کمکڑی متصل میں دوران شب پاکستانی پاکستان اور بارتی فوجیوں کے درمیان گولہ باری کا تباہ دلا ہوا ہے جو دوران ستاون آرار سے وابستہ ایک فوجی جوان جامباک ہوا ہے جامبا کوئی فوجی جوان کی شناکت راجندر سنگھ کے بطور ہوئی ہے اس خبر پر مزید اپ ڈیٹ کے لیے چلتے ہیں سنم احجاز کے پاس سنم کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہیں جو کفارہ سے خبر آ رہی ہے کہ مچھل سیکٹر میں پاکستان کی فائرنگ سے فوجی جوان کے جامباک ہونے کی خبر ہے دیکھیں گوھر یہ لائن اف کنٹول کا مچھل کا سیکٹر ہے اور یہاں قریباً دس یا کہیں تو آج سال کے بعد یہ گولہ باری ہوئی ہے یو جولی یہاں پہ بڑا ایریا جو تھا کام تھا کول تھا یہاں پہ اس طرح کی گولہ باری نہیں ہوتی تھی اور چونکہ مچھل کا علاقہ جو ہے یہ پورا جو بورڈر سیکٹر جو ہے مچھل کا ایک طرف سے اگر یہ تنگدار سے ملتا ہے تو دوسری طرف سے یہ گریش سیکٹر سے ملتا ہے تو اس سیکٹر میں یہ یو جولی خاموشی تھی اور پچھلے کچھ سالوں سے اس سیکٹر سے انفلٹریشن وغیرہ کیوئی کوئی کوشش لیکن دورانی شب جو ہوا ہے یہ کمکڑی سیکٹر جو ہے مچھل کا کمکڑی کا ایریا یوں کہیں تو یہ اس سائید سے ہائی ہاما سیکٹر سے ملتا ہے تو اس سیکٹر میں رات کو گولی باری ہوئی ہے گولہ باری ہم نہیں کہیں گے بلکہ گولی باری کہا جاتا ہے اور گولی باری میں وہاں سے جو ہے گولیاں چلائی گئی ہیں اور اس کا جواب پھر یہاں سے دیا گیا ہے لیکن اس گولی باری میں ایک جوان جو ہے وہ مارا جا چکا ہے اور اس کی جو ہے آئیڈنٹکیشن بھی ہو چکی ہے لیکن کل ملا کے اس سیکٹر میں بڑا کام تھا اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے چونکہ لگاتار کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں کئی بار گولہ باری ہوئی ہے کرنا سیکٹر میں گولہ باری ہوئی ہے پنش راجوری کا سیکٹر تو جمہو کشمیر میں آئے روز ہی گولہ باری کے حصہ بنتا رہتا تھا لیکن یہاں پہ کام تھا اور اس سارے جو گولی باری آج کو ہی ہے اس کے بعد پورے علاقے میں ساب ظاہر ہے تناؤ ہو چکا ہے اور اس تناؤ کے دوران لوگوں میں کافی پریشانی ہو چکی ہے